جہاں پانچ سو بیڈ کے نئے ایم جی ایم اسپتال کے بھون کا نرمان اب لگ بھگ ہو چکا ہے اور اس بھون کے نرمان کو تین سال گزر چکے ہیں دوہزار انیس بیس اکیس بائیس اور تیس لگ بھگ پانچ سال ماف کیجئے گا پانچ سال ہو چکے ہیں اور دوہزار انیس میں پردھان منتری نرندر موڈی نے اس کا شلانیاز کیا تھا لگ بھگ تین سو چھاسی کروڑ کی لاغت سے اس پانچ سو بیڈ کے نئے اسپتال کا نرمان کیا گیا اس کام کو الینٹی کمپنی کے دوارہ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس اسپتال کی شلانیاز کے بعد امید اور قیاس یہی لگائے جا رہے تھے کہ دوہزار اکیس کے دسمبر مہینے میں اسپتال بن کر تیار ہو جائے گا بھون بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ عام جنتہ کے سپرد کر دیا جائے گا یہاں پر ساری سکھ سویدھا آپ کو مل سکیں گے لیکن کورونا مہماری اسی بیچ آ گئی اور اس کورونا مہماری کی وجہ سے اس میں ولم ہوا اور اب نئے سال پر اکتحفہ جمشید پور واسیوں کو کولہان واسیوں کو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھارکھن کے لوگوں کو مل سکے گا اور اس نئے بھون کا نرمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کام باہر چل رہے ہیں تھوڑا بہت کام باقی ہے فنشنگ ٹرچ دینا باقی ہے جو فی الحال ابھی چل رہا ہے اور بس کچھ ہی مہینوں کے بھیتر اس اسپتال کو تیار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر گمبیر بیماریوں کا علاج ہو سکے گا تو ایک بہت بڑی سوگات جمشید پور کولہان اور جھارکھن کو ملنے جارہی ہے جس اسپتال کا شلانیاز پردھان منطری نرند رمودی نے کیا اب اسی اسپتال کا ادھاٹن بھی پردھان منطری کر سکتے ہیں یہ امید لگائی جارہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس اسپتال کے بننے سے صرف یہاں پر بیماریوں کا علاج ہی اور ان لوگوں کو ہی راحت نہیں ملے گی بلکہ اس سے ایم جی ایم اسپتال کا قدر اور بڑھے گا پہلے ایم جی ایم اسپتال میں پانچ سو بیڈ تھے اب اس اسپتال کے بننے سے ایک ہزار بیڈ ہو جائیں گے جو اب پانچ سو بیڈ پہلے کے تھے اور اس پانچ سو نئے بیڈ کے بننے سے ایک ہزار بیڈ کا اسپتال ہو جائے گا اور اس سے کافی زیادہ راحت بھی ملے گی اس سے ایم جی میڈیکل کالیج کے چھاتروں کو بھی کافی زیادہ لاب ملے گا اور جو پہلے سیٹ تھی یہاں پر ایم بی بی ایس کی سو سیٹے تھی پی جی کی چالیس سیٹے تھی وہ بھی اب بڑھیں گی اس اسپتال اور اس بھون کے نرمان کے بعد تو کہیں نہ کہیں ہر طرف سے ایک راحت ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جی پلس سیون اسپتال ہے یہ بھون ہے آٹھ منزلہ یہ اسپتال ہے جس کا نرمان دو ہزار انیس سے ہو رہا ہے اور اس کے بنیاد دو ہزار انیس میں ڈالی گئی تھی دو ہزار انیس بیس اکیس بائیس تیس پانچ سالوں تک اس کام کو کرنے میں اور ایک خواب کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سواست کے شطر میں جو ایک سب سے بہت ہی ضروری تھا اور جمشید پور میں ایک ماتر ایم جیم اسپتال جہاں پر علاج کے لئے اگر لوگ جاتے ہیں تو کن سمسیاؤں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سکھ سویدھا لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے اب اس سے دور اس سے ہٹ کے ایم جیم اسپتال کہیں نہ کہیں اپنا قد وہ بڑھا رہا ہے اور ایم جیم میڈیکل کالیج کے پریسر میں ہی اس کا نرمان کیا گیا ہے اور اب آخری چرن پر آخری پائیدان پر یہ کام ہے اور آپ کو کچھ ہی مہینوں کی بھیتر یہ ایم جیم اسپتال عام جنتہ کے لئے عام لوگوں کے لئے کھول دیا جائے گا اور یہاں پر گمبیر بیماریوں کا علاج بھی ہو سکے گا اور پردھار نکتری نارندرمودی اس کا ادھاٹن کر سکتے ہیں تو یہ جانکاری آپ کو ہماری کیسے لگی آپ اگر اسے فیس بک کے انسٹرگام پر یوٹیوب پر دیکھ رہے تو اسے شیئر کر لیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مذہب یہ گا ہم آپ سے ملیں گے پھر کسی اور اینے لائک ٹاپک اور لائم لوگوں کے ساتھ تب تک لئے آپ دیکھتے رہے ہیں آزاد ریپورٹر جمشہ تھے